ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل آرمی دوست میں دوستو آج جو ہم آپ کے لئے ریکیوٹمنٹ لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں انڈین آرمی کی کھولی برتی دوستو میں آپ کو بتا دوں انڈین آرمی کی کھولی برتی آ چکی ہے میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تائس جلوں میں برتی ہونے والی ہے کافی بڑے جلے اس میں کور کیے جا رہے ہیں تو آپ کو بتاؤں گا انڈیا کے کون سے جلے ہیں اور کون سے راجے میں جب برتی ہونے والی ہے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے وار آئے ہو چینل کو سسکرائب یوٹ کر لینا کیونکہ جہاں پر آپ کو تی اے آرمی اور ریگولر آرمی کی نوٹس ملتی ہی رہتی ہے چلو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو انڈین آرمی کی برتی ہونے والی ہے اس میں آپ کو کون کون سی پوسٹ ملنے والی ہے دوستو آپ کو بتا دو جو آپ کو پوسٹ ملنے والی ہے آپ سب ہی کو بتا دو سولجر جی ڈی کے لیے دو ٹائپ کی آپ کو سولجر جی ڈی ملنے والی ہے آپ کو ہم سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سولجر ٹیکنیکل کے لیے سولجر ٹیکنیکل نرس کے لیے آپ کو جو بیکنسی ملنے والی ہے سولجر کلرک اور سٹور کیپر اور آپ کو ٹین تھ پاس ٹریرمن اور ایڈ دھپاس ٹریئرمین کے لیے آپ کو جو ملنے والی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سولجر جیڈی کے لیے آپ کو کتنی ایز کتنا ہائٹ کتنی بیٹ چاہیے دوستو اگر آپ سولجر جیڈی کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو ساڑھے سترہ سے لے کے اکیس برس آپ کی ایج ہونی چاہیے اور بان سکسٹی ایٹ آپ کا ہائٹ ہونا چاہیے پچاس کے ایج آپ کا بیٹ ہونا چاہیے سیمٹی سیون آپ کی چیسٹ اور پانچ کا فلاب اور ایٹی ٹو آپ کا فلاب ہونا چاہیے تو آپ سبھی کو بتا دوں اگر آپ ٹینٹھ پاس ہو فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو جہاں آپ کے سی ٹو ہونے چاہیے اگر آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس نہیں ہے دونوں کے لیے آپ دو ٹیپ کی سولجر جیڈی ہے تو آپ دونوں کے لیے جہی اپلائی کر پاؤگے تو دوستو ٹیکنیکل کے لیے ساڑھے سترہ سے لے کے تیس برس آپ کی ہونی چاہیے بانٹ سیسٹی سیون آپ کا جو ہائٹ ہونا چاہیے پچاس کے جی آپ کا بیٹ اور سیمٹی سکس آپ کی جو چیسٹ ہونی چاہیے ایک کم ہے اسے دوستو کافی کم جو آپ کی چیسٹ کی جاری ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو ٹویلتھ پاس ہونا چاہیے پچاس پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے آپ کے پاس سائنس فیجکس کمیسٹری اور میت اور انگلیش ہونی جروری ہے پچاس پرسنٹ مارکس کے ساتھ ایرث اور ٹینٹھ پاس کی بات کریں تو آپ کو ٹریرمن کے لیے ٹینٹھ پاس ہونا چاہیے اور ایرث کے لیے آپ کو ایرث پاس سمپلی ہونا چاہیے دوستو جہیے آپ کو میں بتا دوں جو آپ کے فارم لگنے والے ہیں تو اگر آپ ٹریرمن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے تو پندرہ مارچ سے لے کے آپ کتیس مارچ تک اپلائی کر پاؤ گے دوستو جہیے آپ کو اب بتا دیتے ہیں کہ کون سے جیلے میں یہ برثی نکل کر آئی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جو ستائیس جیلے کور کیے جا رہے ہیں جو شتیس گھڑ کے جتنے بھی جیلے ہیں سوی جے کور کیے جا رہے ہیں جو آپ کی ریلی برثی ہونے والی ہے جو سولہ اپریل سے لے کے پچیس اپریل تک چلنے والی ہے دوستو آپ اگر شتی گھڑ سے ہو تو آپ اس فارم کو اپلائی جرور کرنا ہے جو فارم لگنے والے ہیں جو آپ کو سولہ فروری سے لے کے کتیس فروری تک چلیں گے تو کتیس مارچ تک سوری کتیس مارچ تک چلیں گے اس ویڈیو دوستو بس اتنا ہی